ہیلو گائز آج ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ڈاؤنلوڈ مینجر اسٹل ہے اور اس کا ٹرائل پرینٹ ختم ہو گیا ہے تو اس کو آپ فری میں لائف ٹائم کیلئے کیسے یوز کر سکتے ہیں بینہ کسی پیچر کے اسٹل کیے ہوئے بینہ کسی کرے کر کے اسٹل کیے ہوئے آپ اس کو لائف ٹائم تک کیسے یوز کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھتے رہیے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور سبسکرائب بلکل کرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرے تو سب سے پہلے ہم اوپن کر لیتے ہیں یہاں پہ آئی ڈی ایم یعنی کی انٹرنیٹ ڈاؤنلوڈ مینجر تو یہاں پہ میں سٹارٹ پہ کلک کر کے انٹرنیٹ ڈاؤنلوڈ مینجر اوپن کر لیتا ہوں جب بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ اپنا ونڈوز اوپن کر رہے ہوں گے تو آپ کو اس ٹائپ کی ایک ایرر آ رہی ہوگی یہ آپ کو کچھ بھی ڈاؤنلوڈ کر رہے ہوں گے تو آپ کو اس طرح کی پرابلم آ رہے گی بکوز ہمارا جو آئی ڈی ایم کا ٹرائل پریڈ ہے وہ ختم ہو گیا ہے تو اس طرح کی پرابلم آ رہی ہے تو ہمیں کوئی کریکر والا آئی ڈی ایم اسٹرل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اسی کوئی ہیک کر کے لائف ٹائم کیلئے یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں دوستو یہاں پہ اس طرح کا پپ ہمارے سامنے آ جائے گا تو یہاں پہ ہمیں ہمارا فرسٹ نیم ڈالنا ہوگا یعنی کی آپ کا جو بھی نام ہیں وہ نام ڈال دیجی تو یہاں پہ مجھے اپنا نام ڈالنے سے پہلے آپ کو یہاں پہ آپ کا انٹرنیش کنیکشن ڈیسیبل کرنا ہوگا اگر آپ کے کمپیوٹر میں کوئی لین کیبل لگی ہوئے یا وائف آئی ہے تو اس کو آپ ڈیسیبل کر دیجیے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا نام ڈالنا ہے نام ڈالنے کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا لاسٹ نام ڈالنا ہے جو بھی آپ کا لاسٹ نام ہو وہ ڈال دیجیے اس کے بعد آپ کے پاس کوئی بھی ایمیل آئی ڈی ہو تو وہ ایمیل آئی ڈی آ کر دیجیے چاہے جی میل ہو چاہے آو ہو ہو جو بھی آپ کے پاس ایمیل آئی ڈی ہے وہ یہاں پہ انٹر کر دیجیے اس کے بعد آپ کو نیچے سیریل نمبر کا ایک آپشن دیکھ رہا ہوگا اگر آپ وہ نہیں ڈالتے تو اس طرح آپ کو ایرر دیکھنے کو ملے گا تو اس کے لئے یہاں پہ ہم کو کوئی سی بھی فری سیریل کی یوز کرنی ہوگی تو یہاں پہ دوستو ہمیں فری سیریل کی تو ملے گی نہیں تو یہاں پہ کوئی سی بھی فیک انٹرنیٹ سے ہم نے ایک سیریل کی لے لی ہے اس کو ہم ڈال کے یہاں پہ ہمارا کام چلائیں گے تو یہاں پہ ہم اسے کوپی کر لیتے ہیں آپ کو یہ سیریل کی میں ڈیسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ اس کو لے کے یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد اوکے کرنے کے بعد اس طرح کی پروسیسنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور سامنے آئے گا ہمارے پاس لے کے لیے ایک ایرر تو بھئیہ جو آپ نے کی یوز کی ہے وہ انویلیڈ ہے وہ ایک فیک کی ہے اس طرح کا ایرر سامنے آئے گا تو آپ کو اس کو اوکے کر دینا ہے ہوں تو یہ اپا جو انٹرنیٹ ڈاؤلوڈ مینجر کا آپشن تھا وہ انیبل ہو جائے گا یعنی کہ انٹرنیٹ ڈاؤلوڈ مینجر پھر اوپن ہو جائے گا جوہاں ریجسٹریشن کا اپشن ہے وہ ہائیڈ ہو جائے گا ایک طرح سے ریجسٹرڈ ہو جائے گا یہاں پہ آپ کو انٹرنیٹ ڈیسیبل ہونا چاہیے اگر انیبل ہو گا تو یہ ریجسٹرڈ آپ کا بلوک ہو جائے گا تو یہاں پہ ابھی permanent registered نہیں ہوا ہے اس کے لئے ہمیں registered کرنے کے لئے اس کو hack کرنا ہوگا hack کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو اپنے internet download measure کو open کرنا ہوگا تو یہاں پہ ابھی یہ open نہیں ہے because open کرنے کے لئے ہمیں start پہ click کر کے internet download measure کو open کرنا ہوگا open ہونے کے بعد اس طرح کا ہمیں سامنے شو ہوگا تو registration پہ جائیں گے تو آپ یہاں پہ آپ کو registration hide دیکھے گا اس کو close کر دیجئے close کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کمپیوٹر کی c drive میں جانا ہوگا اور وہاں پہ آپ کو windows نام کا ایک folder ملے گا اس کے اندر جائیں گے تو آپ کو system 32 bit نام کا ایک software ملے گا اس کے اندر جا کے آپ کو drivers میں جانا ہوگا اور وہاں پہ آپ کو etc نام کا ایک folder دیکھے گا اس پہ click کرنا ہوگا اور اس کے اندر آپ کو ایک host file دیکھے گی اس کے اندر آپ کو ایک code ڈالنا ہوگا تو سب سے پہلے ہم چل چلتے ہیں اپنی کمپیوٹر کی c drive میں اور one by one وہاں پہ سارے folder open کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہم آگئے ہیں بھئیہ اس کو open کر لیتا ہے کہ ہمیں دیکھتا رہے تو یہاں پہ ہمارے پاس computer کا c drive آگئی ہے اس کے بعد ہمیں آنا ہے یہاں پہ windows کے folder میں تو ہمیں یہاں windows کا folder ڈھونڈنا ہے اس کے بعد ہمیں system 32 bit پہ جانا ہے تو بھئیہ ہمیں system 32 bit کے اندر آگئے ہیں اس کے بعد ہمیں driver نام کی ایک folder میں جانا ہوگا تو drivers نام کا folder ہمیں دیکھ گئے آئے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ جانا ہے etc نام کا ایک folder آگا تو اس پہ آپ کو click کرنا ہے تو second number پہ ہمیں etc نام کا ایک folder دیکھ گیا ہے اس پہ آپ جیسے click کریں گے تو اس کے اندر چلے جائیں گے تو یہاں پہ یہ etc نام کا folder ہے تو میں آپ کو ایک بار اور highlight کر کے دکھا دے جاؤں یہاں پہ etc آگیا ہے تو open کرنے کے بعد آپ کو host نام کی ایک file دیکھ رہی ہوگی اس کو آپ کو open کرنا ہوگا note pad کے اندر جیسے آپ اس پہ right click کریں گے آپ کو note pad open کر لینا ہے اس کے اندر آپ کو ایک code paste کرنا ہوگا وہ code ہوتا ہے hit hacking کے لئے یعنی کہ آپ کا جو internet download manager فیری ہوگا وہ اسی کو ہی اس code کو paste کرنے سے ہوگا تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا جو آپ کو یہ host file ہے اس کو آپ کو delete کر دینا ہوگا اور اس کو save کرنا ہوگا تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ سب سے پہلے اس کو open کر کے اس میں editing کرنے ہوگی editing کرنے کے لئے ایسے یہ open ہوگا نہیں تو اس پہ right click کرنا ہے آپ کو right click کریں گے تو note pad نام کا option دیکھ رہا ہوگا اس پہ ok کر دینا ہے جیسے آپ ok کریں گے تو اس طریقے سے آپ کے سامنے open ہو جائے گا نیچے آپ کو circle سے click کر کے circle سے آپ کو نیچے click کر کے آپ کو تھوڑا down نیچ آنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو code paste کرنا ہے code paste کرنے کے لئے میں نے ایک code code پیڈ میں لکھ رکھا ہے اس کو میں copy کر کے اس والی note pad میں paste کر دوں گا تو دوستو یہاں پہ میں scroll down کروں گا اور یہاں پہ میں آپ کو ایک code دکھاتا ہوں اس کو مجھے copy کرنا ہوگا تو یہاں پہ آپ کو 127.0.0.1 یہ host ہوتا ہے تو اس کو آپ کو copy کرنا ہے اس کو میں اس کو ماؤس کی مدد سے copy کر لیتا ہوں پورا میں نے اس کو copy کر لیا یہاں تھا کہ آپ کو copy کرنا ہے اس کو copy کر کے ctrl c کی سائطہ سے آپ اس کو copy کر کے واپس جانا ہے اس host فائل کے اندر اور host فائل میں جا کے آپ کو یہاں پہ paste کر دینا ہے تو یہاں پہ میں اس کو paste کر دوں گا paste کرنے کے لئے اب control v کرنا ہوگا یہ paste ہو جائے گا اب آپ اس کو save کرنا ہے تو اس کو save کرنے کے لئے آپ اگر control s دبائیں گے تو اس جگہ تو save نہیں ہوگا because host نام کے فائل اس جگہ already موجود ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا ہے کسی other drive میں پہل اس کو save کرنا ہوگا جیسے save کریں گے تو یہ drive open کر دے گا open کر دے گا تو c drive کو چھوڑ کے آپ اس کو کہیں بھی save کر لیجیے سب سے پھلے تو میں نے اس کو یہاں پہ اس کو میں save کر لیتا ہوں تو یہاں پہ کوئی سی بھی اگر آپ کے پاس کوئی drive یا folder کھا لیے تو اس کو آپ وہاں پہ save کر دیجیے تو یہاں پہ میں کوئی سے بھی folder گندہ save کر دوں گا save کرنے کے بعد دوستو آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ اس کو یہاں پہ paste کر دینا اگر یہ paste نہیں ہو رہی ہے تو آپ کسی other folder میں جا کے اس کو save کر دیجئے save کرنے کے بعد اس کو copy کیجئے اور اسی folder میں جا کے واپس paste کر دیجئے جہاں پہ آپ کا idm کی host file تھی وہاں پہ paste کرنے کے بعد پرانی والی delete کر دیجئے اور نئی والی جو آپ نے paste کی ہے اس کو rename کر دیجئے rename میں کیا کرنا ہوگا آپ کو right click کر کے یہاں پہ آپ کو copy لکھ رہا ہوگا txt لکھا ہوا ہے تو آپ کو وہ delete کر دینا ہے باقی آپ کو پرانا نام host txt رکھ دینا ہے اس کو save کر دینا ہے save کرنے کے بعد کچھ file list طریقے سے دیکھے گی اس کے بعد آپ کو close کرنا ہے اور آپ کو idm واپس open کرنا ہوگا یعنی ki internet download manager open کر کے دیکھنا ہے بھئی ہے اس میں کچھ changes تو نہیں ہوئے تو یہاں پہ ہم registration پہ جا کے دیکھیں گے تو registration ہمارا کس پرکار کا دیکھ رہا ہے یہاں پہ آپ کو check کرنا ہے تو registration پہ جیسے click کریں گے تو registered بتا رہا ہے اس کے بعد آپ کو اپنا internet کا access دے دینا ہے چاہے وہ internet cable سے یا آپ کے wi-fi سے تو connect کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ کچھ بھی download کر کے check کرنا ہے کہ آپ کا جو internet download manager ہے اس میں وہ fake key یا یہ crack آپ نے جو کیا ہے یا آپ نے جو hack کیا ہے وہ successfully کام کر رہا ہے یا نہیں تو یہاں پہ میں gmail میں نے open کر لیا یہاں پہ ایک software ہے gmail کا 4GV کا تو میں اس کو download کر کر دیکھتا ہوں بھئی ہے کہ جو میرا یہ اس link سے یہ idm کام کرتا یا نہیں تو میں نے اس کو open کر لیا ہے open کرنے کے بعد یہاں پہ وہ link open ہو جائے گا اور اس کو ہم یہاں پہ download کر کے دیکھیں گے تو یہاں پہ link open ہو گیا ہے اس پہ click کرنا ہے click کرنے کے بعد یہ مجھے google drive پہ redirect کرے گا redirect کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا ہمارا سامنے download کا option آئے گا اس پہ click کرنا ہے click کرنے کے بعد یہاں پہ جیسے ہم click کریں گے تو اگر ہمرا ڈی ایم ایکٹیویٹ ہوا ہوگا تو اس طریقے سے یہ catch up کر لے گا catch up کرنے کے بعد downloading کچھ اس طریقے سے start ہو جائے گی تو یہاں پہ جو ہم نے hack کیا ہے ڈی ایم کو تو یہ successfully ہو گیا ہے اس کے بعد آپ اس کو lifetime کے لیے free میں use کر سکتے ہیں نہ آپ یہ کوئی trial period کی طرح نہیں ہیں آپ یہ آپ کے lifetime کے لیے work کرے گا easily کسی بھی computer میں آپ کر سکتے ہیں کوئی problem نہیں آئے گی دوستو اگر آپ کو ہمرا ویڈیو اچھا لگا تو please اس کو like کیجئے گا اور comment کر کے بتائیے گا کہ آپ کو ہمرا ویڈیو کیسا لگا اگر آپ کو کچھ جاننا ہے تو ہمیں comment box میں comment کر سکتے ہیں اور اگر آپ ایک نئے visitor ہے تو ہمارے چینل کو subscribe کر لیجئے because اس طرح کی ویڈیو ہم لاتے رہتے ہیں تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں پھر next ویڈیو میں تب تک کے لیے دافیز اور بائی بائی